ڈسکا زمنی الیکشن پنجاب حکومت کو ساٹھ افسران کے حلاف کرپٹ پریکٹس کے تحت کاروائی کا حکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز الیکشن کمیشن نے ن اے پچھتر دسکا کے زمنی الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پر ساٹھ افسران کے حلاف کرپٹ پریکٹس کے تحت کاروائی کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے ڈی آر او سمیت ستائیس پریزائیڈنگ افسران اور ساتھ ایسے چوز کے حلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ سابق ڈی سی سیالکورٹ زیشان احمد لاشری اور سابق ڈی پیو سیالکورٹ حسن اسد کے حلاف بھی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ سابق اسسٹن کمیشنر ڈسکا اور سابق ڈی ایس پی سمڈیال کے حلاف بھی کاروائی کی سفارش کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے ڈی پیو ایجوکیشن افسران کے حلاف بھی کاروائی کی سفارش کی ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ڈسکا کے زمنی الیکشن میں ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بھی کرپ پریکٹس کے مرتقب قرار پائے گئے ہیں آٹھ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اور پولیس اہلکاروں کو بھی غیر قانونی اقدامات میں ملوث قرار دیا گیا الیکشن کمیشن نے تمام افسران کے حلاف دسپلری ایکشن کی سفارش کرتے ہوئے تمام افسران کو دوبارہ الیکشن ڈیوٹی پر نہ لگانے کے ہدایت کر دی ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو کاروائی کے لیے احکامات بھی جوا دیئے ہیں اور افسران کے حلاف کاروائی کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے مزید حبروں کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز